مجھے گا میں ہوں علیشہ فرید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل شائننگ سٹار تو آج کی اس وڈیو میں میں آپ لوگوں کو بنا نسکہ ہوں بلیک چلنے والا پراتھا یہ بہت ہی مزیدار ہوگا اور یہ بیسٹ بریک فاسٹ ہے آپ لوگ بریک فاسٹ میں بھی اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں لنس ٹرائے میں بھی آپ جب پکھائیں گے بہت ہی زبردست ہے تو وگئے ٹائم اس کے چلتے ہیں اس کے انگریڈنس کی طرح ایک کپ لیا ہے میں نے بلیک ٹرینج جن کو میں نے اچھے سا ساف کر کے بول کر لیا ہے اوئل پراتھا کو فرائ کرنے کے لئے اٹھا ہس بھی ضرورت جتنے آپ کو پراتھے بنانے ہیں اس حساب سے ایک چھوٹے سائز کی بری کٹی ہوئی پیاس دو سے تین عدد ہری مرچ سے بری کٹی ہوئی وان ٹی سپون لال میٹس پاوڈر ہاف ٹی سپون نمک نمک اور میٹس آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کا اکورڈنگ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوٹر ٹی سپون کارلی میٹس پاوڈر کوٹر ٹی سپون گرم مسالہ کوٹر ٹی سپون ہی ہلتی پاوڈر اور ہاف ٹی سپون ایجی زیرا پاوڈر سابو زیرا کا میں نے استعمال کیا ہے پاوڈر نہیں بنایا اور وان ٹی سپون لیا ہے میں نے خوش دنیا جس کو کہ میں نے پاوڈر نہیں بنایا اس میں پاوڈر نہیں جائے گا سابو تھی جائے گا بس ہم ہلکا سا ہاتھوں سے جو ہے وہ گشت کریں گے تو بگئر ٹائم اس کی چلتے ہیں اس کو بنانے کی طرف ہم اپنے چنوں کو کسی بھی گرینڈر میں میکسر میں جس میں بھی آپ جائیں اس کو ہم جو ہے وہ کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے گرینڈر میں یہ بہت ہی زبردست سا جو ہے وہ بن گیا ہے تو اب چلتے ہیں اس کو بنانے کی طرف سب سے پہلے ہم پراتے کی جو ہے وہ فیلنگ تیار کریں گے تو فیلنگ بنانے کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے ہم فیلنگ بنائیں گے اور سب سے پہلے ہم چنیں اٹھ کریں گے جن کو کہ ہم نے گرینڈر میں اچھے سے جو ہے وہ گرینڈ کر لیا ہے تو یہ دیکھیں گے اس طرح کی فرم میں آ جائیں گے ہم اس کے اندر اٹھ کریں گے پیاز ایک بری ایک سمول سائز کی بری کٹی ہوئی اس کے اندر اٹھ کریں گے ہری مرچ دو سے تین عدد بری کٹی ہوئی اور ساتھ ہی اس کے اندر ہم یہ تمام مسائلیں جو میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں وہ اٹھ کریں گے جو دھنیاں خوش دھنیاں میں نے اس کے اندر اٹھ کیا ہے اس کو میں نے پہلے ہی ہاتھوں سے جو ہے وہ گرش کر لیا تھا اس کو ہاتھوں کی مدد سے ایک بار گرش کر لیا اور اس کے اندر اٹھ کریں تو آپ کسی بھی چمچ کی مدد سے جو ہے ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیا چاہے تو آپ ہاتھوں کی مدد سے کر لیا یا آپ کی چوائے سے چاہے ہاتھوں کی مدد سے کر لیا چاہے چاہے چمچ کی مدد سے اس کو اچھے سے ہم نے جو ہے وہ مکس کرنا ہے ہماری بہت ہی زبردستی جو ہے وہ فیلنگ تیار ہو گئی ہے تو اب جنتے ہم پراتھا بنانے کی طرف تو سب سے پہلے ہم ہلکا سا جو ہے وہ ڈسٹ کریں گے تو دین ہم آٹی کے جو ہیں وہ دو چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ بال بنائیں گے دو نہیں ایک ہی بنائیں گے دیکھیں ایک اور یہ جو ہے یہ دوسرا ہوگا اس کو ہم سائٹ بھی کرتے ہیں ایک ہی ہم پیڑا بنائیں گے آم روٹی جس طرح ہم آم روٹی کا پیڑا بناتے ہیں اس طرح ہم ایک پیڑا بنائیں گے دین پیڑا کرنے کے بعد ہم ہلکا سا جو ہے اس کو سائٹ کریں گے اور بلکل چھوٹی سی جو ہے وہ ایک روٹی بھیلیں گے تو اس طرح کی جو ہے ہم روٹی بھیل لیں گے سائڑے جو ہے وہ اس کی تھوڑی جو ہے وہ پتلی ہونی چاہیے اور درمیان سے جو ہے وہ تھوڑا موٹا ہونی چاہیے دین ہم اس کے اندر جو ہے وہ اپنی فیلنگیں سائٹ کریں گے ان کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو اس طرح سے جو ہے وہ بند کریں گے اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ پانی بھی اس کے اوپر تھوڑا لگا سکتے ہیں لیکن ضرورت نہیں پڑے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارے ایک پیڑا جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اور اب ہم اس کو بیلتے ہیں انتر بنائیں گے ہم اپنے پراتھے کو بیلیں گے دیکھیں ہم نے پراتھے کو بیل لیا ہے اب ہم اس کو ہاتھ پہ لیں گے اور اپنے طوے کی طرف چلتے ہیں تو یہ دیکھیں توا جو ہے وہ میرا گرم ہے دین میں اس کے اوپر اپنا جو پراتھا ہے وہ ڈال لیا ہے پراتھا ڈالنے کے بعد ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ہلکا سا آئل لگائیں گے آئل دیسے کی مکھن جو بھی آپ لگانا چاہیے آپ لگانا چاہیے کھنا چونئے لگا سکتے ہیں کھنا چاہیے پہلیں پہلیں گے جو بہت زیادہ نہیں ہم اللہ کہ dennے تو کھنا چاہیے پہلیں گے ککتا کھنا چاہیے جو نہیں ہے دیشبہ کھنا چاہیے کھنا چاہیے م اور اس کا م lead حاصر کریں گے کھنا چاہیے کنت کی کو بتائے کونٹ کھنا چاہیے پہلیں گے ہمارے پراتھے کو دونوں ہی طرف سے بہت بخصورت سا جو ہے وہ کلر آ گیا ہے اب ہم اس کو اتار لیں گے ڈش آؤٹ کرنے کے لئے تو دیکھیں کیا مزیدار سا زبردست ہمارا جو چنا پراتھا ہے وہ بہت ہی مدے کا پنکے جو تیار ہے یہ دیکھیں ہمہم ہم میں پانی جو ہمارا جب سے زبردست جو ہے چنا براتھا بنا ہے ایک جو ہے وہ میں نے سمپل ہی رکھ دیا ہے اور دوسرا جو ہے اس کو میں نے کٹنگ کر پر کیا آپ کو دیکھا دیا ہے تو اگر تو آپ کو دکھنے کے ساتھ سرف کریں کچٹیں کے ساتھ سرف کریں چاہے چٹنگ کے ساتھ سف کرنے آپ جس کے ساتھ بکھائیں گے بہت ہی زبردست کسم کا یہ اس کا ٹیسٹ ہے اور بہت ہی اچھا یہ لگے گا اگر تو آپ کو میری اس ویڈیو سے کوئی نئی بات یا کوئی نئی ٹپ پتہ چلی یا کوئی ایسی چیز آپ کو نہیں دیکھنے کو ملی تو میں نے اس چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیجئے ملتے ہیں میری نیکس ویڈیو میں ٹیک کیا بائی بائی اللہ حافظ اللہ دل آپ کو اور مجھے دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائیں آمین